ڈیجیٹل تھگی کے معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں بھوپال میں ایس ٹی ایف نے نامی کمپنیوں کے نام پر چیک کا کلون بنا کر دھوکہ دھڑی کرنے والے گروہ کا پردہ فاس کرتے ہوئے دس آر اوپیوں کو گرفتار کیا ایس ٹی ایف ایس پی نوین چودری کے مطابق کچھ آر اوپیوں نے دلی بلڈکون کمپنی کے نام سے چیک کا کلون بنا کر چوبیس کروڑ روپے نکالنے کی یوجنہ بنائی تھی مگر وہ اپنی یوجنہ پر کامیاب ہو پاتے اس سے پہلے ہی ایس ٹی ایف کی ٹیم نے سبھی آر اوپیوں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے بتایا کہ ان کا پورا گروہ دیش کے الگ الگ کونوں میں فیلا ہوا تھا جو کمپنیوں کے چیک کا کلون بنا کر واردات کو انظام دیتے تھے گروہ انجیو کے نام سے چیک بناتے اور سمند بینک میں چیک کیش کروانے کے لیے ڈالتے تھے فیلہال بھوپال ایس ٹی ایف نے پکڑے آر اوپیوں سے پوستہ شروع کر دی ہے اس کاروبار سے جوڑے ان لوگ کا پتہ لگانے کی لگاتار کوشش ایس ٹی ایف نے ایک بہت اچھے کاروبار کی ہے جس کے انترگیت انتر راج جیو گھیرو تھا جو جیک کے کلون بنا کر کے اور بینکوں میں سبمیٹ کرتا تھا اور کیش نکار لیا کرتا تھا ایسی سمجھ میں ہمارے پاس میں ایک افائر درج ہوئی تھی جس کے انترگیت ہم نے کاروبار کرتے ہوئے گیارہ لوگوں کو ارسٹ کیا اس میں یہ سبھی لوگ پنجاب یوپی دہلی کے رینے والے ہیں جو آپس میں گڑ بندن کر کے اور چیک کا کلون کے مادیان سے یہ لوگ بینک میں پریزنٹ کر کے انہوں نے ایک دوسرے سے ٹائپ کیا ایک نے چیک بنایا دوسرے نے ڈیزائن کیا تیسرے نے سائن کیا ایسا یہ گیروہ کام کرتا ہے اس گیروہ کا ہمارے اسٹیف مدی پدیش بپال کی تیم نے بہت اچھا طریقے سے ہنڈل کیا اور اس میں جتنا بھی نئے ایکیپمنٹس ہوتے ہیں اس میں لے پاپ اور موبائلز کے جریہے یہ لوگ کام کرتے ہیں اس کے ہم نے توڑ نکال دو ہوئے اس میں کاروبار کر دو ہوئے ان سبھی کو ارسٹ کیا موسیقی